میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں لیکن مجھے بھی اس حیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کیسے آپ دیکھیں میں جب پولٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے امران خان کی طرف سے میرے پر پس نہ لٹائے کاتا ہے وہ کیا بات کرتے ہیں وہ میری شادی پر بات کرتے ہیں حالانکہ میری شادی میرے والدین نے میرے دادہ دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں یہ بڑی بات ہے اب میں کسی کے پر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے امران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے لیکن کیونکہ مسائل کیا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بعمر مجبوری لینا پڑتا ہے ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں وہ کیا کرتا ہے بھئی میں پولٹیکل بات کرتی ہوں تم پولٹیکل جواب دو وہ جلسوں میں کہتا ہے مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا حزبن کئی ناراض نہ ہو جائے تم سے آپ امیجن کریں امیجن کریں آپ اس بات کو کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے وہ معذور بھی بن گیا ہے وہ بہتر سال کا بھی بن گیا ہے جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تو ہمیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی بول کی خلاف سازش ہوئی نگوا ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے